بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سو ستیہ تر فصل سے ہے نا فصل اعلم ان سید البری محرم على المحرم و سید البحر حلال جان لو کہ خشکی کا شکار حرام ہے محرم پر اور سمندر کا شکار حلال ہے سمندر کا شکار کیا ہے مچھلی مچھلی کو اگر شکار کرے تو حلال ہے لیکن خشکی سے اگر شکار کیا گیا ہے تو پھر وہ حرام جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے خول کی وجہ سے وحلے لکم سید البحری وطعامو متعال لکم السیارہ وحرم علیکم سید البری مادمت بفروم اور سید البر وہ ہے بر کا مطلب وہ ہے جس کا پیدا ہونا اور جس کا ٹھکانہ ہونا خشکی میں ہو و سید البحری مائکونو توالدو ومثلوہو فلما اور سید البحر کا مطلب وہ ہے جس کی ولادت اور اس کا ٹھکانہ دونوں پانی میں ہے جیسے کہ مچھلی ہے والسیدو والممتنع المتوحش بی اصل خلقت میں سید کی تعریف کرو بولتے آپ کو سید وہ ممتنع ہے جو متوحش ہے اصل خلقت میں اصل تخلیق میں جو ہے وہ بدکر انسان سے جو ہے بھاگ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے اصل خلقت میں انسانوں کے قریب بالکل نہیں آتا دیکھتے جو ہے بھاگ جاتا جیسے مرگی وغیرہ ہے کیا ہے وہ قریب آتی نہ بھی اب دانہ دادت آتی ایسا ہے اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ جانوروں کو استثناء کیا ہے الفواسق دو فسق والی چیزیں کون ہیں وہ دو فسق والی چیزیں ہاں وہی کون سا ہے بھئی کتہ ہے جو کاٹنے والا بچوں نے کلب العقور کاٹنے والا کتہ پھلے سمجھے گئے نا سم کٹنے والا کتہ پھلے تو یہ کون ساں لومڑی ہو جاتی کلب العقور جو ہے جنگلی کتہ یعنی لومڑی ہو جاتی جو کتے سے ملتی جلتی ہو والدئب اور بھیڑیا والحدع سمجھے گئے نا سم والحدع اب لے دو چیل والغراب اور کووہ کون سا کووہ یہ ہے یہ کووے سے مراد جو ہے جنگلوں میں رہنے والا کووہ والحیہ اور سام والاقرب بچوں پہنہ مبتدی آتن بالعضاء اس لیے کہ وہ جو ہے عضاء سے ابتداء کرنے والے ہیں ابتداء میں تکلی پہنچانے والے ہیں تو ان پانچوں کو اگر کوئی مار دیے تو جو ہے فرق نہیں پڑتا اس کی علاوہ دوسرے شکاروں کو اگر مارے تو جو ہے بھیر وہ کیا ہو جاتا ہے اگر کھانے والی چیزیں ہیں تو کھانا تو حرامی چھے اور اگر جو ہے کھانے والی چیزیں نہیں ہیں تو جو ہے شکار کی وجہ سے وہ لازم آجاتا ہے دم لازم آجاتا ہے والمراد بیالغراب النذی یا کل الجیف اور مراد اس سے وہ کووہ ہے جو جو ہے گندگیاں کھاتا ہے وہو المروی علا بی اسف اب اسف سے یہی مروی ہے اور وہی کووہ جو ہے حرام ہے اور جب محرم نے قتل کر دیا شکار کو یا اس پر رہبری کر دیا اس شخص کو جو اس کو قتل کرے تو اس کو ہی بدلہ ہے اس کو بھی کہا دینا ہے بدلہ دینا ہے بدلہ سے مراد کیا ہے اما القتل بہرال قتل تو فلیقولی تعالی لا تقتل السید وانتم حرم قتل کرنا اس وقت حرام ہے کہ مت قتل کرو تم شکار کو اس حال میں کہ تم حالت حرام میں ہو ومن قتلو منکم متعمد یہ بحث پوری اپنوہ پڑھ چکے ہیں جزا سے مراد کیا ہے سمجھا ہے کہنا سب جزا سوری ہے کہ جزا مانوی ہے ہم جب جزا مانوی مراد لیے تو جزا سوری ختم ہو جاتا ہے اور جو آدمی اس کو قتل کر تم میں سے آمدن فجزا ال آیتی تو فجزا ال آیتی تو اس کا بدلہ ہے اس کا بدلہ ہے جو کس نے قتل کیا بولکہ ہے نصہ علی جابی الجزائی سراحت کر دیا ہے جزا کے واجب کرنے میں وَأَمَّا دَلَالَة بہرحال رہبری کرنا رہبری کرنے میں بھی اس کا بدلہ دینا ہے مطبعا شکاری انہیں حالت حرام میں نہیں ہے انہیں شکار کر رہا احرام اللہ کیا کر رہا وَأَمَا دے کوئی رن بول گیا اشارہ کر دیا انہیں جا کے مار دیا سبب بن گیا ایسا مگر اس میں امام شافیق احتلاف ہے وہوے قول جزا قتل سے متعلق ہے وَأَمَّا دَلَالَة قتل نہیں ہے جزا کے تعلق قتل سے رہبری کرنے قتل نہیں ہے تو لہٰا اس پر کیا کہتے ہیں جزا نہیں ہے جزا مانتے ہیں دم نے مانتے ہیں پاش بہا دلالت الحلال حلال تو ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ ایک حلال آدمی نے دوسرے حلال آدمی کو دلالت کیا ہے وَرَنَا مَا رَوَيْنَا مِن حَدِيثِ عَبِي قَتَادَ اور ہمارے پاس جو ہے ابو قتادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیثیں وَقَالَ عَطَعُنُ کہ ابو قتادر کے اندر جو جو ہے اوپر گزر چکا ہے شروع میں یہ جو ہے جو آدمی شکار کرا تو اس کو جو ہے جزا ہے اس کو بھی یہ جزا ہے آگے دیکھئے وَقَالَ عَطَعُنُ اَجْمَعَ النَّاس اور عطا نے کہا ہے کہ لوگ جمع ہوئے اس بات پر کہ اَنَّا عَلَى الدَّالِ الْجَزَا یہ عطا کہتے ہیں لوگ جمع ہوئے یہ مطلب ہے فقہ کا اجمع اس بات پر کہ دلالت کرنے والے پر جزا ہے وَلِيَا عَلَى الدَّلَاتَ مِن محضوراتِ الْإِحْرَام اور اس لیے کہ دلالت احرام کے ممنوعات میں سے وَلِيَنَّو تَفْوِيطٌ تَفْوِيطُ الْأَمْنِ عَلَى الدَّلَاتِ سَيْد کو امن دینا ہے احرام کا تقاضی کیا ہے امن دینا ہے ہم جو ہے شکار کو اب امن نہیں دے رہے ہیں اگر سے خود خطر نہیں کرے اس لیے جو سے کروانا بھی خطر کرنے کے برابر نہیں اِذْ هُوَ آمِنُ بِتَوَحْحُشِهِ وَتَوَارِيْهِ اس لیے کہ وہ امن والا ہے اس کے تَوَحْحُش سے اس کے بجھگنے کی وجہ سے امن والا ہے اور اس کے چھپنے کی وجہ سے بھاگتا رہے ہیں بھاگتا رہے ہیں بھاگ کے امن حاصل کر رہا ہے اس کے پیچھے بھاگ کے دینا ہے اپن اس کا امن چھن لے رہا ہے یہ مطلب ہے اور بھاگانے والا بھی امن چھن رہا فَسَارَكَ الْإِطْلاف یہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ تَلَفْ کر دینا اور دوسری طریقل یہ بھی ہے کہ محرم اپنے حرام کی وجہ سے تَعْرُز کے امتنا سے لازم کر لیا ہے یعنی چھے چھاڑ سے بچوں گا ملکہ اپنے آپ کو لازم کر لیا چھے چھاڑ سے بچنے پر لازم کر لیا تو زامن ہو جائے گا اس چیز کے چھوڑنے پر جس کو وہ لازم پکڑ لیا جیسا کہ موعدہ ہے کیا مطلب ہے جس کے پاس وضیعت رکھائی گئی ہے جس کے پاس وضیعت رکھائی گئی ہے تو انہیں لازم کر لیا کہ میں وضیعت کی حفاظت کروں گا اور انہیں خود حفاظت میں بیکار ہو گیا تو اس کے پر الزام لگتا دینا پڑتا ہوں انہیں محفوظ رکھا انہیں محفوظ نہیں رکھا انہیں امانہ تک لیا لیکن لاکھ ڈال کے نہیں رکھا کھلا چھوڑ دیا تو پھر انہیں مجرم ہے بخلاف الحلال بخلاف حلال کے لئے حلال آدمی حلال کو رہ بری کرا یا کہ میں جانور کو بچاؤں گا نہیں لازم کر لیا علا ان نفیہ الجزاء علا مارویہ ان ابی یوسف علاوہ اس کے یہ بات ہے جو ربیعت کی گئی ابی یوسف سے اور زفر سے اس پر بھی جزا ہے بولتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ماذا اذا دلل حلال وعلی سید المحرم محرم نہیں علی سید الحرم حرم کے شکار پر اگر کسی آدمی نے حلال نے دلات کر دی یہ دوسری بحث ہے امام شعفی نے اس کو بس ہرین پیش کی تھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر حرم کا شکار ہے تو اس کو حلال آدمی بھی کیا کرنا نہیں ہے شکار نہیں کرنا ہے حلال آدمی شکار کر رہا تو دوسرا حلال آدمی رہ بری کر رہا تو اس پر جو ہے دلیل پیش کر رہے ہیں امام شعفی کہ جو ہے احناف کے پاس جو ہے ایک حلال کو دوسرا حلال اگر رہ بری پیش کر رہا ہے تو اس حلال کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے بس جو حلال آدمی حرم کا شکار قتل کرا اس پر ہی جرم ہے مانا گیا تھا اس پر جو ہے مثال پیش کریں کہ حرم کے اوپر رہبری کرنے کی طرح کسی حلال کو یہ حلال آدمی کا خصہ ہے جیسا کہ حرام آدمی رہبری کرا تو کیسا ہوتا ایسا تو جواب یہ در ہے کہ اس میں کیا ہے معلوم ہے حلال اپنی طرف سے جو ہے التزام نہیں کرا حلال اپنی طرف سے التزام نہیں کرا کہ میں جو ہے حرم کی میں کسی بھی جانور کو نہیں ماروں گا ایسا التزام نہیں کر لیا تو اسی وجہ سے اس پر یہ ذمہ دار نہیں تھی حلال آدمی حرم کو شکار کرا تو اس کو جزا تھی لیکن ابی عصف یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ حلال آدمی بھی اگر حرم کے شکار پر کسی اگرہبری کرا اور حلال آدمی دوسرہ حلال آدمی اس کو مار دیا دولوں پر جزا ہے ورکہ مانتے ہیں کون مانتے ہیں یہ ابی عصف یہ بارنا مانتے ہیں ابی عصف ورزفر ودلات المجبت للجزا اور دلات جزا کو واجب کرنے والی ہے اللہ اکن المدلد عالما بمکان اس سے کہ مدلول نہ ہو جاننے والا شکار کی جگہ کو اگر مدلول آدمی شکار کی جگہ کو نہیں جان رہا انہیں اگر رہبری کر رہا تو اس پر جزا ہے وَإِن كَانَ يُصَدِّقُوا فِي الدَّلَالَتِ اور اگر اس کی تصدیق کرتا ہے دلات میں حَتَّى لَوْ كَذِبَهُ وَصَدَّقَ غِيْرَهُ اچھا تب وَإِن كَانَ يُصَدِّقُهُ فِي الدَّلَالَتِ اگر وہ اس کی تصدیق کرتا ہے دلات میں حَتَّى لَوْ كَذِبَهُ وَصَدَّقَ غِيْرَهُ لَازِمَ عَالْمُكَذِبَ یہاں تک کہ انہیں کیا کرنا چاہیے دلات میں تصدیق کرنا جاننا نہیں اگر جان رہا تو تصدیق کرنا ہاں ہاں ہے وہاں پر بلکے تو ایسی دو صورتوں میں جو ہے کس آدمی پر دلات کرنے والے پر زمان ہے بولیے دونوں صورتوں میں یا تو مدلول نہیں جان رہا یا جو ہے جان رہا لیکن تصدیق کر رہا ہاں ہے بلکے حَتَّى لَوْ كَذِبَهُ یہاں تک کہ انہیں اس کو چھٹلایا انہیں اس کو چھٹلایا وَصَدَّقَ غِيْرَهُ اس کے غیر کو تصدیق کیا تو لازمان المکذب تو جھٹلانے والے پر کوئی دلالت نہیں ہے مقذب پر مقذب پر جھٹلائے جانے والے پر یعنی یہ کہ محرم آدمی جو ہے کسی آدمی گرے پر ہاں شکار ہے تو انہیں بول دیا نہیں ہے نہیں ہے ملکے بول دیا تو پھر جو ہے اس کے بعد اس پر جزا نہیں ہے کس پر نہیں ہے جھٹلائے جانے والے پر محرم پر مقذب پرنا ہے مقذب پرنا ہے مقذب پر حَلَلَاً فِي الْحَرَمْ لَمِيْقُنَاً لَيْهِ ختم ملا انہیں مار جاتا اس وجہ سے جو ہم نے ابھی کہا ہے لیکن ابھی اس پر بھی مانتے ہیں اور برابر اس میں آمد اور ناسی یعنی آمدن شکار کرا یا بھول کر کرا یا آمدن دلات کرا یا بھول کر کرا اس لئے کہ ایسا زیمان ہے کہ اس کو واجب کا اعتماد کیا ہے تنف کرنا پاش بہ غرامات الاموال تو یہ مالوں کو کتابان کے مشابہ ہو گیا انہیں اپنے پر لازم کے لینا چاہے بھول کر کرا چاہے آمدن کرا دونوں صورتوں میں مال اس کے لینا چاہے لازم ہو گیا والمبتدی والعائد سوا اور ابتدا کرنے والا بھی اور لوٹنے والا برابر لیانا الموجب لا اختلف اس لئے کہ موجب بدلتا نہیں مبتدی اور آمد آمد کا مطلب ہے کہ ابھی کرا یا لوٹ کے کرا لوٹ کے کرا مطلب پہلے کرا ہوا تھا وہ شیار بچ کے بھاگ گیا تھا اب احرام پہن لیا پھر جا کے کر رہا تو بھی یہ حال ہے تو بھی یہ حال ہے وآخر دعوی الحمدلہ اللہ علیہ وسلم